اسلام علیکم جی اچھا جی بھائی جان ابھی جو ہے نا بینس کو لے کے جا رہا ہوں تلاب پہ نیلانے کے لیے اور ساتھ میں اس کی جو ہے نا بچہ جو بچی یہ کٹی وہ کٹی کو اس ساتھ لے کے جا رہا ہوں بڑی جی اس نے تنگ کی ہے جی آگے جا ہی نہیں رہی تھی تو ابھی دیکھیں کس طرح جو ہے نا باگم باگ جو ہے آگے جا رہی ہے یہ کٹی بھی جا رہی ہے ابھی آپ ابھی دیکھیں جناب آپ کو تلاب دکھاتے ہیں جو ہمارے گاؤں کے پاس یک بنا ہوئے وہ میں آپ کو چیک کرواتا ہوں دیکھو یار کتنی مستی کرتی ہے یہ دیکھو نا سروٹوں میں سے جو گھس کے کدھر جا رہی ہے والاکم السلام کیسے ہو ٹھیک ہو خریت ہے کدھر گھوم رہے ہیں آپ ماجی کو ڈونڈ رہے ہیں ٹھیک ہے اس کو پانی میں لے کے جا رہا ہوں وہ یہ بچے کی وجہ سے اس کے ساتھ جو بچا ہے اس کو بچانے کی خاطر جو ہے یہ ادھر نہیں جا رہی ہے نا ڈر رہی ہے اس نے دیکھیں بھئے کس طرف سے جو ہے ابھی دیکھیں یہ طرف پانی میں داخل ہوگی پتہ نہیں کٹی ڈوبی نہ جاوے پانی بھی جو ہے کافی ہے وہ کچکو میں بولتے ہیں جی کچکو آج سے کہتے ہیں یہ اگے نہیں جا رہی ہے اس وجہ سے کہ بچا جو ہے نے اس کا دیکھو وہ چھوٹی سی بچی جو ہے کال کی بچی جو کٹی ہے وہ اندر چلی گی اور یہ جو ہے نا مستی کر رہی ہے بس اس کو سمجھ نہیں لگ رہی ہے تم بھی آگے جاؤ نا تھوڑا مسئلہ یہ ہے یہ چھوٹی اس کو تیرنا بھی نہیں آتا ہوگا یہ ڈوبی نہ جائے دیکھو وہ پیچھے دیکھ رہی ہے اپنے جو ہے کٹی اس کی طرف دیکھ رہی ہے دیکھیں کس طرح سے جو ہے نا پانی پی رہی ہے اور کھیل رہی ہے ٹھیک ہے دیکھیں نا بھئی ہے کس طرح سے جو ہے ماں اور جو ہے اس کی بیٹی کا آپس میں پیار واہ جی واہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیکپ یہ ڈوب ہی نہ جائے یہ ڈوب رہی ہے یہ سچی مجھے ڈوب رہی ہے اللہ خیر کرے یہ ڈوب ہی نہ جائے یا اللہ خیر ابھی نکل جو بھئی خطرے اللہ کام ہو گیا وہ ڈوب رہی ہے پانی میں ساری نکل باہر اس نے سچی مجھے ڈرا دیا بلکل اس کی سیری بھی نظر نہیں آ رہی تھی یہ بڑے ڈرامے بہت نکلی ہے اس نے مجھے سچی مجھے ڈرا دیا تو بھئی سب ابھی جو ہے بینس کو پانی پلا کر جو ہے واپس لے کے جا رہا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس سائیڈ بھی بینس جا رہی ہے بفیلو کہتے ہیں ایسے مشاہد انگلش میں بفیلو اور ہوئے ہوئے اس نے بہت ڈرایا ہے آج سچی مجھے ٹھیک ہے میں نے سمجھا اس کی رسی جو نیچے لٹک رہی ہے تو اس کو تانگ کر رہی ہے قسم سے مجھے نا مجھے مجھے نا تو موسیقی